سر ابھی ہمارے ساتھ ہمیں ٹرانسویشن میں جوائن کریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما مسرد جمشید چیما صاحبہ مسرد صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کل کے لانگ مارچ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں آپ کی امیدوں اور توقعات کے مطابق آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ آئے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اوورال ایک ویو یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ امران خان صاحب کی پاپیولارٹی کے حساب سے لوگ نہیں آئے لوگ بہرحال تھے لیکن ان کی پاپیولارٹی کے حساب سے لوگ نہیں تھے بی بی دیکھیں بہتر ہوتا کہ اگر اتنی انریالسٹک باتیں ہونی اب آپ نے تسلی سے میری بات سننی ہے میرا یہ موقف ہے اس کو کرٹیسزم نہیں سمجھنا کیونکہ آپ نے بہت حقائق سے ہٹ کے اور غلط قسم کا تجزیہ دیا ہے کہ جو عوام کل وہاں پہ موجود تھی جو جو سنے گی آپ کی چینل کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں رہے گی کل پاکستان کی تاریخ کا پی ٹی آئی کی تاریخ کا سب سے زیادہ کراؤڈ نکلا ہے ایک ایک سپارٹ کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے کافلہ جس جگہ سے شروع ہوا ہے وہاں آخری پوائنٹ تک دنیا مخلوق کا جمع غفیر تھا اور میرا یہ ماننا ہے کہ جن جن چینلز نے حقائق سے ہٹ کے پروپیگنڈا بیس کیمپینز کی یا تجزیہ دیئے آج ان کا نام لینے کا کوئی نہیں ہے دنیا لوگ ٹیون بھی نہیں کرتی ہے ایسے چینلز عمران خان کی پاپولارٹی کال جن کو نظر آنی چاہیے تھی نا بی بی ان کو نظر آگئی ہے باقی آپ تھا ظاہرہ مجبوریاں ہیں چینلز مصر صاحبہ میں بڑے تحمل سے آپ کی بات سن رہی آپ نے تجزیہ دیا ہے کہ اب سن لے نا سن لے تحمل سے کر رہی ہیں بی بی یہ میرا موقف ہے نا جیسے آپ میری پارٹی کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو میرا موقف لیں اگر آپ نے لینا درویز آئی میں لیو میں کوٹ کر جاؤں گی مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ آپ کا چینل تھکڑ قسم کا تجزیہ اس لیے دے رہا ہے کہ کل پاکستان کی تاریخ کا لاہور کی تاریخ کا اور اس کھٹے کی تاریخ کا سب سے بڑا کافلہ تھا اور دنیا جس طرف دیکھتے تھے انسان انسان اور اتنا تھکلی پاپولیٹڈ کراؤڈ میں نے اپنی زندگی میں نہ سنا ہے نہ تجزیہوں میں دیکھا ہے نہ تاریخ میں نہ تھا کل پاکستان جیتا ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام جیتی ہے اور جن کو میسیج جانا ہے نا جی ان کو چلا گیا ہے چینل کی اپنی مجبوری ہیں میں تو آپ کی مجبوریوں کو آپ کو مارجن دے رہی ہوں اگر بات آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کو ٹھکر تجزیہ نہیں اگر آپ مجھ سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ میں بڑے تحمل سے آپ کی بات سنو تو پھر آپ کو بھی between the lines رہ کے میڈم بات کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو میسیج جہاں پہنچانا چاہتے تھے پہنچ گیا لیکن اس میسیج کو بیس بنا کر آپ کو پتا ہے کہ بھارتی میڈیا کیا کر رہا ہے فیاض الحسن چوہان سب ازول سپیچ لیس وہ انڈین میڈیا اینکر جس وقت کل اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا جو ہمارا کام تھا آئیس آئی کو ایکسپوز کرنا وہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے لئے آسان بنا رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گی کہ آپ کی پارٹی آپ کے پارٹی کے لیڈر کے بیانیے کی وجہ سے اداروں کے درمیان جو مہازرائی کا محول ہے اس کی وجہ سے ہمیں جگہ سائی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمارے اداروں کو جگہ سائی کا سامنا کرنا پڑا ہے میڈم یہ تذبیہ دے لی اب اس کا جواب لو بی بی جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ ٹیلی فون موبائل فون چینل اور ساری دنیا کے سامنے یہ اس سے گلوبل ویلیج اب تسلی سے پروفیشنل جواب سنو اس سے گلوبل ویلیج جو آپ کا چینل ابھی آنئر پروگرام کر رہا ہے ٹھیک ہے میں بعد میں اس کی جتنی مردی صفائیاں دوں ابھی جو میری سٹیٹمنٹ ہے یہ پوری دنیا کے کسی کونے میں بھی چلی جانی ہے جو آپ کے ملک میں آئین اور قانون کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ اس کا ذکر ہم کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں پاکستان کی تاریخ میں جن عوضے داران نے پریس کانسنس کی ہے کیا کبھی ہوئی یا کرنی چاہیے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پولٹیکس میں نہیں ہیں تو یہ پولٹیکل تو پولٹیکل لیڈرشپ کو ہٹ کرنا آکے الزام تراشی کرنا ثبوت ہیں تو سامنے رکھیں ٹھیک ہے اب ساری بات کریں یعنی کہ میری اور آپ کی ایک پوری ڈسکشن ہو اس میں آپ اپنے مطلب کی تو بات سینل پر کوٹ کر دیں اور جو ایکچول بات ہو وہ آپ نہ کریں تو اس کو ہم کیا کہیں گے پروفیشنلزم ہے آپ کیسے سمجھ سکتی ہیں کہ میرے ملک میں سینیٹر آزم سواتی کو ننگا کر کے مارا جائے اور آپ کا دشمن یا آپ کا بیرونی ملک اس کے اوپر بات نہ کرے دنیا ساری کرے گی اور کس نے کیا لوگ سوال اٹھائیں گے وہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں اور دنیا کیا اندھی ہے لیکن دیکھیں جب تک سپورٹ آپ لوگوں کے لیے حالات بہت آسان تھے دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار اکیز تک اگر اب آپ لوگوں کے حالات اس طرح سے موافق نہیں ہیں تو آپ لوگ اداروں پر تنقید شروع کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ اداروں کو نہیں آپ تو ہر شخص کو جو آپ سے ہٹ کر تھوڑی سی بھی بات کرتا ہے یا اختلاف کرتا ہے اختلافات میں بھی نا تھوڑے سے مورالز تھوڑے سے ایتکس ہوتے ہیں جب آپ کی بات میں تحمل سے سن رہی ہوں تو پھر اس میں بی بی کہنا اور یہ تو میڈم یہ انتہائی لائک میں کہتی ہوں کہ پھر یہ between the lines اگر آپ بات کریں گی تو پھر میں بھی کروں گی بہرحال ابھی بات صرف یہ تھی کہ آپ لوگوں کی اس بیانیے کی وجہ سے اداروں کو جو جگہسائی کا سامنا ہے اور جس کا جو فائدہ ہے وہ بھارتی میڈیا اٹھا رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گی یا آپ کی پارٹی کس طرح سے جسٹیفائی کریں گی بتاؤ نا جیسے مسٹر ہوتا ہے مسیز ہوتا ہے مس ہوتا ہے اسی طرح اردو میں اس کا ترجمہ بی بی ہوتا تو آپ بی بی کہنے پہ کیوں مائنڈ کر دی نہیں میں آپ کی اوورال گفتگو including this word بات کری ہوں بہرحال ہمیں آگے بڑھنا ہے آپ اس کا جواب دے کے کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے آپ لوگ اس بات کو جسٹیفائی نہیں مجھے کرنے کی ضرورت میں حقائق سامنے رکھوں گے اور مجھے دو منٹ کے لیے میرے آپ موقع سامنے رکھنے دیں عوام کے وہ یہ ہے کہ جو بھی پی ٹی آئے کا جو کنڈکٹ ہوگا ایکشنز ہوں گے وہ میڈیا نے ڈسکس کرنے ہے وہ بیرونی میڈیا اور اندرونی میڈیا کرے گا میرے ملک کے اندر جو چودری غلام حسین ہے جو آپ کی کمیونٹی سے ہے آج کے دنوں میں پچھلے ایک سال میں دو سال میں تین سال میں انہوں نے کونسے کرائمز کمیٹ کی یہ پوری لائف میں انہیں کیوں تھایا گیا اتنے بڑے بزرگ کو اچھر شریف کی شہادت کیوں ہوئی آزم سواتی کو ننگا کر کے کیوں مارا سینیٹر کو سینئر سیٹیزن اس کے بعد ڈاکٹر شباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے آپ کو دوبارہ بتا دیتی اگر آپ کو نہیں پتا ننگا کر کے لوگوں کو اٹھانا یہ کون کر رہے ہیں جب آپ آپ کے ایکشن یہ ہوں گے اور آپ توقع کریں کریں کہ انڈیا آپ کو اپریشیٹ کرے پاکستان آپ کو اپریشیٹ کرے ادھر بات اپریشیشن کی یہ دشمن تو خائدہ آپ کی گلتیوں سے اٹھاتے ہیں